ہیلو دوستو تو آج ہم بنائیں گے گاجر کا حلوہ تو گاجر کا حلوہ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے کڑھائی میں لیا ہے تھوڑا گھی اور گھی کو اچھا سے پگھلنے دیں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے اپنے گھسے ہوئے گاجر تو میں نے قریباً ڈیڑھ کی لوگ کے جس میں گاجر کا استعمال کیا ہے اور سارے گاجر کو آپ اس میں ڈال دیتے اور کڑھائی میں اپنی جس میں آپ اس کو بنا رہے ہیں اور پھر اس کو سارے گھی میں آپ کو تھوڑی تک پکانا ہے جو اس کا پانی ہے وہ اس میں سکھا لینا ہے اور بس اس کو آپ چلاتے رہیں اور پکاتے رہیں جب تک کہ آپ کا جو گاجر ہے وہ پوری طرح سے سوفٹ نہیں ہو جاتا اس سے کیا ہوگا کہ یہ کوکنگ پروسس ہے ہمارا یہ تھوڑا فاسٹ ہو جائے گا اور اگر آپ اس میں ابھی ہی ڈال دیں گے تو یہ پہلے تو گاجر کا اپنا پانی ہوتا ہے پھر اگر ہم اس میں ڈال دیتے ہیں تو پھر اس کو اور بھی پکنے میں ٹائم لگتا ہے اور اس کے جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں بھی تھوڑا فرق آتا ہے اگر آپ گاجر کو تھوڑی تک گھی میں سٹر فرائے کر لیں بس جب آپ کا گاجر سٹر فرائے ہو کے ریڈی ہو جائے تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے ڈودھ ڈودھ آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ہو سکے تو فل کریم ملک کا ہی استعمال کریں جو فل کریم دودھ ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا ہلوے میں اور بھی اچھا ٹیکسچر تو آتا ہی ہے پر اس کا سواد بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو جب ہم اس میں ڈودھ ڈالیں گے اس کے بعد ہمیں لگاتا ہے اس کو چلاتے رہنا ہے کیونکہ جو دودھ ہے اس کے بھی جلنے کے بہت سارے چانسز ہوتے ہیں پھر جو دودھ ہے اس کو ہمیں کارڈنا بھی ہے تو بس آپ اپنے حلوے کو چلاتے رہے لگاتا اور سارے گاجر کے ساتھ دودھ کو پروپرلی مکس کر دیجئے اور بس اس کو پکاتے رہیے اور تھوڑی تھوڑی دیر میں پھر چلاتے رہیے اس کو چھوڑنا نہیں ہے بہت دیر تک بس آپ اس کو بیچ بیچ میں چلاتے رہیے جب تک یہ آپ کا جو دودھ ہے وہ پوری طرح سے سوکتا نہیں ہے پھر اس میں آپ چاہے تو چینی بھی ڈال سکتے ہیں چاہے تو آپ اس میں گڑشک کا ڈال سکتے ہیں آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس میں کیا میٹھا ڈالنا چاہتے ہیں اور بس اس کو اچھے طرح سے ڈال کے آپ ملا دیجئے اور جب آپ کا دودھ پوری طرح سوک جائے اس کے بعد ہی آپ اس میں میٹھا ڈالیے گا کیونکہ پھر اگین جو چینی ہوتی ہے وہ بھی اپنا پانی چھوڑتی ہے جب تک یہ چینی کا پانی ہے یہ سارا اٹھتا نہیں ہے تو بس ایک بار یہ سارا کچھ اچھی طرح سے پک جائے تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا کھویا میں نے ہی گھر کا بنا ہوا کھویا ہی استعمال کیا ہے آپ چاہے تو جو انسٹنٹ کھویا ہم بنا سکتے ہیں گھر پر ملک پورٹر اور دودھ سے آپ وہ بنا کے ڈال دیجئے چاہے تو آپ اس کو بالکل اوائیڈ کر دیجئے آپ نہیں ڈالیں گے کھویا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا بس اتنا ہے کہ کھویا ڈالنے سے تھوڑا ہلوائی والا ٹیسٹ آ جاتا ہے تھوڑی ہلوے میں اور بھی رچنس آ جاتی ہے اور اگر آپ گھر پر بنایا ہوا کھویا ڈالیں گے تو آپ کو یہ بھی پتہ رہے گا کہ آپ کا جو کھویا ہے وہ شد ہے تو آپ اس طریقے سے اس میں کھویا ڈال کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں نہ کرنا چاہے تو آپ اس کو وہنے بھی دے سکتے ہیں آپ کی چوئس پہ ہے جب یہ آپ کا سارا ہلوہ پوری طرح سے ابھی بھی پکڑا ہے اس میں کیونکہ یہ تھوڑا پانی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو بس اس کو آپ تھوڑی تر اور پکائیے اور جب تک کہ یہ پروپرلی آپ کا پکڑے تیار ہوتا ہے ہلوہ بس اس کو چلاتے رہے چھوڑے نہ کیونکہ اس میں چینی ہوتی ہے اگر آپ کو جائے پاوڈر ہلوہ میں چلاتے ہوئے پکاتے رہیے اور جب تک کہ یہ بلکل ڈرائی نہیں ہو جاتا تب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا الائچی اور جائفل کا پاوڈر اگر آپ کو جائفل کا پاوڈر ہلوہ میں اس کا سواد پسند آتا ہے تو آپ ضرور ڈالیں اور نہیں تو الائچی پاوڈر تو آپ اس میں ضرور ڈالیں ہی ڈالیں تو بس اس کو ڈال کے بھی آپ اس کو اچھی طرح سے ملا لیجئے اور پھر آپ چاہیں تو اس میں دو سے تین چمٹ گین اپر سے ڈال سکتے ہیں اس سے جو ہے کی جو ہلوے میں اور بھی اچھا سواد آتا ہے تو یہ بھی آپ کی چوائس پہ ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں ورنہ آپ کا ہلوہ ویسے بھی بہت ہی اچھے بن کے تیار ہوگا تو بس تیار ہے آپ کا ہلوہ کھانے کے لیے آپ اس کو بس کچھ ڈرائی فروٹس کے ساتھ گارنش پیجئے اور سرک کیجئے یہ بہت ہی ٹرادیشنل وی میں میں نے ہلوہ بنایا ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو لائک اینڈ شیئر کیجئے اور اگر آپ کوئی اور ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر میرے لیے کوئی فیڈ بیک ہے تو اس کو پلیز کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں اور آپ کا میرے چینل کو دیکھنے کے لیے بہت بہت تھانک یو انجوائی ہیپی کوکنگ